میں واحد شخص کو اس قلعہ دل کیا جو اس وقت سے کہہ رہا ہے پاکستان کا وجود نہیں رہے گا نہیں رہے گا نہیں رہے گا اگر یہ ہم نے یہاں اسلام کو خائم نہ کی یہ اپنے ریزاؤں دیت سے چھوڑ چکا گم کر چکا ہے ہی نہیں وجود کے لیے جواز نہیں ہے میں جواز چیز خائم نہیں رہا کرتی میں کیونکہ خود اینی شاہی میں نے مسلم سلیل فیڈریشن کے ایک کارکن اور ایک رہنما بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ میں حصار ڈسٹرک مسلم سلیل فیڈریشن کا جنرل سیکریٹری تھا ہائی سکول سلیل کی حصیت ہم نے جلوس نکالے نعرے لگائے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہم نے دعائیں مانگی جمعوں کے اجتباعت میں ایدین کے اجتباعت میں اللہ ہمیں انگریت اور ہندو کی دوری غلامی سے نجاز دے تاکہ تیرے دین کا بول پالا کرے تیرے نبی کا دیا ہوا نظام آئی ہم نے پاکستان اللہ نے تو وعدہ پورا کر دیا اور وہ آیت جو ہے سورہ عرافی کی ہے حضرت موسیٰ سے جب کہا تھا اس لوگوں نے اسرائیلیوں نے اے موسیٰ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں ستایا جاتا تھا آپ کے آنے کے بعد بھی ستایا جاتا ہماری حالت پر کوئی فرق نہیں آیا آپ کے آنے سے تو انہیں جواب دیا گئے اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اے موسیٰ اسے کہہ دو اصا ربکو میں یحلک عدوکو اب قریب ہے وہ وقت کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو حلاق کرتے فرعون اور اس کے لاولشکت کو تباہ کرتے وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ دمین میں تمہیں حکومت دے طاقت دے فَيَنْزُرَا كَيْفَتْ عَمَلُونَ پھر دیکھے گا تم کیا کرتے اسی امتحان میں ہم ساڑھے چھپن برس قدار چکے ہیں اور ہم نے اللہ سے وعدہ خلافی کیا اس وعدہ خلافی کا نتیجہ میں نے آیات جو پڑھیں ہیں شروع میں سورہ توبہ کی تین آیات دنیا میں کوئی قوم اجتماعی طور پر اللہ سے کوئی وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرے تو اس کی صدا کیا ملتی ہے اس قوم میں اجتماعی طور پر نفاق اور منافقت کا مرض پیدا کر دیے جائے نفاق اور منافقت جو کفر سے بھی زیادہ نہ پسند اللہ منافقتین منافقتین جو ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے دردے میں ہوں گے جس کے لیے کہ حضور کی شفاعت سے انہیں محروم کیا گیا استغفر لہم اولا تستغفر لہم لئے یقفر اللہ آپ چاہیں استغفار کریں ان کے لئے چاہیں نہ کریں اور سورہ توبہ میں دعا ان تستغفر لہم سبعین عمرت آپ ستر مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی ہم معاقلے کریں وہ ہیں منافقتین چنانچہ ان آیات میں کیا کہا گیا میں نے بارہا اس کو بیان کیا ہے وَمِنْهُمْ مَنَعَحَدَ اللَّهُ مدینہ کے منافقوں میں ایک قسم ان کی ہے جنہوں نے اللہ سے کہت کیا تھا لئے نا آتانا من فضل ہی اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا غنی کر دے گا دولت مند کر دے گا اللہ نصدقن خوب سلطہ خیرات کر رہی ہے وَلَنَكُونَنَّ مِنَسْفَالِحِينَ وَرَمْنِقْرُغُمِسْئِ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْفَضْلِهِ جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز لیا اب بَخِلُو بَهِ اب بَخُلْ سے کام تجوریوں کے دروازے مقفل بَخِلُو بَهِ اور انہوں نے اللہ سے اعراض کیا اس لیے اللہ تعالیٰ نے فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي خُلُو بَهِ اللہ نے ان کے دنوں میں نفاق کی دیماری پیدا کرتا ہے الَا يَوْمِ يَلْقَوْ لَهُ یہ خطرناکترین الفاظ ہے اس صورت کے وہ نفاق تیامت کے دن تک قائم رہے گا برقرار رہے گا لکھ لے گا جب یہ میں پڑھتا ہوں عام طور پر میں رکھ جاتا ہوں یہ الفاظ ذاں دکھیا کرتا ہے آقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي خُلُو بَهِ بَعَدْ خَطَرْ نَكَ یہ آگے کے الفاظ لڑتا تاریخ کرتا ہے الَا يَوْمِ يَلْقَوْ لُو اس دن تک جو ملاقات کا جن ہوگا اس وقت تتفاق یہ رہے گا بِمَا اَفْلَفُ اللَّهَ مَا وَعَدُوْهُ وَسَبَبُ اس خلاف ورزی کے جو انہوں نے اللہ سے بعدہ کیا ہوا اور اس میں اقلاف ورزی کی وَبِمَا قَانُوْ يَقْسِبُون اور وہ جو چھوٹ مولتے رہے کہ ہم ایسا کریں گا تو پاکستانی قوم اس وقت اس اعتبار سے اجتماعی منافقت کا شکار ہے آج ہم بحیثیت مجموعی دنیا کی منافقترین قوم تین قسم کے نفاق آپ یہاں آ چکے نفاق قومی پہلے ہم ایک قوم تھے ہندو کے مقابلے میں ایک قوم دو قومی نظریہ ہندو ایک قوم ہم دوسرے قوم تھے آج ہم نفاق باہمی میں قومیتوں میں تحلیل ہو اب قومیت ہے چار پر شروع سے تھی پنجابی پتھان بلوچی سندھی اس میں اضافہ ہوا ہے سرائے کے قومیت وہ بھی مدعی ہے ہماری علیہ دا قومیت ہے یہ نفاق باہمی ہے نفاق کردار جھوٹ وعدہ خلافی اور خیانت حضور نے فرمایا آیت المنافقت سلا سن تین نشانیاں ہیں منافقت کی دوسری حدیث میں آتا ہے جس پہ یہ تین صفات ہیں وہ چاہے نماز پڑھتا ہو روضہ دکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو لیکن وہ منافقت ہیں اب وہ تین علامتیں کیا ہیں جب بولے جھوٹ بولے جب وعدہ کرے خلاف برسی کرے کہیں امین بنایا جائے جو خیانت ہے یہ تینوں چیزیں ہمارے ہاں عوامی سطح پر جس طرح ہیں وہ تو سب کو معلوم ہیں لیکن جو زیادہ قابل توجہ قابل حضر بات ہے وہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں جو جتنا ہونچا ہے اتنا ہی جھوٹا اتنا ہی وعدہ خلاف اور اتنا ہی بڑا خائف ہے عربوں کی خیالتیں ہوتی ہیں اب وہ زیبروں ہزاروں وحی بات تو ختم ہوتی ہیں غبن غبن بر غبن اس نفاق کے ہم اس وقت مریض ہیں اسی کا ایک اور نقشہ اس کے ندیدہ یہ ہو سکتا ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ اللہ کا عذاب عذاب ادنا کی شکل میں آ چکا ہے انیس سو اکتر میں زبردست شکست تیرانوے ہزار ہمارے قیدی ہندوستان کے پاس گئے پاکستان دو لخت ہو گیا بدترین شرمناک شکست ہمارے ٹائگر جنرل نے اپنا پسٹول پیش کیا یہ ہے عذاب ادب قرآن مجید میں سورہ سجدہ میں آئے تھے وَلَا نُزِقَنَّهُ مِنَ الْعَضَابِ الْأَدْنَا دُورَ الْعَضَابِ الْعَضْبَ ہم انہیں مزہ چکھائیں گے چھوٹے عذاب کا بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب کیا ہے یہ جو اللہ ججوڑنے کے لیے بیدار کرنے کے لیے شاید جاگ جائے کبھی ٹہت آگیا کبھی کچھ اور آگیا کبھی سیلاب آگیا اللہ کی طرف توجہ ہے لیکن یہ کہ ہم نے اس عذاب ادنہ جو حادثہ تھا اس سے کوئی سبقہ سکتا ہے پھر عذاب اکبر ہے جو اب سر پر چھڑا ہوئے اور عذاب اکبر دنیا میں ایک تو آخرت کا عذاب ہے دنیا میں عذاب اکبر کیا ہوتا ہے کسی قوم کو جڑ سے اکھار کے کچھ جو دنیا میں آتا رہا ہے قوموں کے اوپر قوم نوح پر قوم حود پر قوم سالح پر یہ کونسا عذاب تھا فَقُدِ عَدَابِ الْقَوْمِ الْقَوْمِ الَّذِيْنَكَفَامُ ان کی جڑھ کارتی ہے جڑھ آگا رہے تو پھر دوبارہ وہ مودہ اکھ سکتا جڑھ سے اکھار دیا جائے تو اب مودے کے دوبارہ یہ بھی الفاظ آئے ہیں لَا يُرَا إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ کہ اب ان کے مسکنوں کی سوا کچھ نظر نہیں آتا قوم سمود کے جا کر وہ محل دیکھ لیجئے جو انہوں نے چٹانے تراش تراش کر بنائے تھے انہوں نے رہنے والا تو کوئی نہیں اور یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ جیسے وہ کبھی آباد ہی نہیں قَالَمْ جَغْنَوْ فِيْهَا کوئی تھا ہی نہیں نسیم منسیہ وہ عذاب ہے اکبر اور نوٹ کیجئے میں اس کی اس کا انذار کر رہا ہوں کم سے کم سے ہم چور آسی سے بیس پرس ہو رہا تھا میں واحد شخص میں اس کوئی امیل کیا تھا جو اس وقت سے کہہ رہا ہے پاکستان کا وجود نہیں رہے گا نہیں رہے گا نہیں رہے گا اگر یہ ہم نے یہاں اسلام کو قائم نہ کی یہ اپنے رزاؤں دی یہ چھوڑ چکا گم کر چکا ہے ہی نہیں وجود کے لیے جواز نہیں ہے نہیں جواز چیز قائم نہیں رہا کر دی لہذا میں نے اس وقت کتاب لکھی تھی استقام پاکستان اب بھی موقع ہے اس سے مستحق کر لکھ اور استقام اسی سے آئے گا یہاں اسلامین قرآب آئے اسلام کا نظام عدل اجتماعی بھی قائم کیا جائے اسلامی شریعت اور قوانین بھی نافذ گئے پھر میں نے لکھی تھی اسی کا دوسرا حصہ استقام پاکستان اور مسئلہ سن اور اس میں یہ الفاظ ہیں موٹے حروف میں شروع میں لکھے گئے کہ ایک ہی سن تھا سن بازوے تیرانوے ہجری سات سو بارہ تیرہ ہی سن اس میں اسلام سندھ میں داخل ہوا محمد ابن قاسم کے ذریعے اسی سن میں اسلام یورپ میں داخل ہوا تاریخ ابن زیادی سپین میں اسلام اور مسلمانوں کا نام اور نشام ختم ہوئے ہوئے پانچسو بارہ سندھائی چودہ سو بانوے میں سقوط ازرناتہ کے بعد قدود ختم ہو گئے سولہ سو دو تک پھر ہسپانیا میں آئی بیریان پیننسلہ میں کوئی مسلمان نہیں چھوڑا یا قتل یا جلا دیئے گئے یا پھر جہازوں میں بھر بھر کر اور شمالی افریقہ کے ساحل پر لاکھڑ کر دے گئے تو میں نے لکھا کیا یہی تاریخ ہندوستان میں بھی دو رائیانے والی ہیں یہ میری سنچراسی بیچاسی دنیا اور مجھے یاد آتا ہے کہ جب ہماری جو ثابتہ امت تھی بنی اسرائیل جب ملک پہلا عظیم ترین عصاب آنے والا تھا نبو کڈ نصر کے ہاتھ اس میں حضرت سلیمان کا بنایا ہوا معبد مسجد مسجد اقصہ اصل وہ تھی جس کو کہ مسمار کر دیا گیا دو ہیٹیں بھی سلامت نہیں رہے چھے لاکھ یہودی کامڈی سپورٹ کر دیئے گئے اور چھے لاکھ کو وہ ہاں کر لے گیا اس کو وہ کہتے ہیں ایرہ آف کیپٹیوٹی سو سال تک وہ بیبلونیا میں بیبلونیا اس طرح اراق کو کہتے تھے نبو کڈ نظر جو ہے وہ ایک طرح کا نمرود تھا اراق کے بادشاہوں کو نمرود کہتے تھے جیسے مصر کے بادشاہ فیرون کہلاتے تھے تو وہاں نمرود جو ہے وہ بولے گئے وہاں وہ سو برس تک کیپٹیوٹی میں رہے جب یہ صدا آنے والی تھی اس وقت جو بنی اسرائیل کے اپیات تھے یسعیہ علیہ السلام یرمیہ علیہ السلام حسقیل علیہ السلام یہ انذار کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے کہتے رہے دیکھو درخت کی جڑ پر کلھاڑا رکھا جا چکا ہے یہ بہت اور کرتا رہا کلھاڑا تو گرتا ہے رکھا تو نہیں جاتا لیکن بعد میں سمجھ میں آگے آپ نے دیکھا ہوگا کہ چاہے لکڑی پھارنے والا ہے چاہے کوئی اور چاہے جلاگ پہلے وہ اپنا جو ہے اس گردم پر رکھتا ہے یعنی یہ کہ مجھے یہاں سرب لگانا ہے مغاین کرتا ہے پھر اٹھا کرتا ہے مغاین کرتا ہے